موسیقی بہت ساری جگہ پہ بہت ساری عمارتیں جو ہیں وہ بہت پرانی پرانی بھی ہیں بہت سارے قدیم شہر بھی ہیں بیچ میں جن کا ہونا یا نہ ہونا کوئیس ریسرچ کے پیچھے بھی وہ لوگ وہاں سے اس کو بتاتے ہیں اتھنٹیکیٹ کرتے ہیں کہ یار اس جگہ پہ رہائش تھی نہیں تھی جو کہ کوبیلٹی ڈائنوسور کا بھی ایک دور آیا تھا وہاں پہ تب بھی دنیا فنا ہوئی اور باقی ساری چیزیں آف این آن اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں تو جہرگو پلسین کا ایک شہر ہے اسے دنیا کا قدیم ترین شہر اس لئے کہتے ہیں چونکہ یہ بیس سے زیادہ بستیاں وہاں پہ عباد تھی اور اس کے علاوہ گیارہ ہزار سال پرانی جگہ ہے وہ اور جو ذرے لیے تھے ماہ گرین کا کہنا تھا کہ بہت سال پہلے بہت عرصہ پہلے یہاں پہ انسان رہتے تھے اور انسان رہتے تھے بستیاں عباد تھی یا جو بھی وہاں کی عبادی تھی وہ شہر جو تھا وہ اچھا خاصا نون شہر تھا اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ابھی اس سے دنیا کا قدیم ترین حفاظتی دیواروں والا شہر قرار دیا جاتا ہے مگر یہ اتنے عرصے عباد رہا اس بارے میں یقین سے کچھ بھی کہنا مشکل ہے پھر ہم آتے ہیں دمشق کی طرف دمشق شام کا ہے جو بادی اردان میں بناوا تھا اور آٹھ سے دس ہزار سال پہلے یہ شہر عباد تھا لیکن جو دمشق کا شہر ہے وہ تین ہزار سال پہلے جو تھی اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی تھی اور یہ صرف ایک شہر نہیں تھا اس کے علاوہ ہم آتے ہیں حلب کی طرف حلب شام کا وہ شہر ہے جو پانچ سے آٹھ سال پہلے جس کی قبل بنیاد رکھی گئی تھی تین ہزار سال پرانی ادھر بستیاں تھی اور یہ شواہد ملے تھے کہ یہ تین ہزار سال پہلے قائم ہوا تھا دنیا کا قدیم عباد شہر کون سے ہے یہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں یہ پیلسٹین کا شہر ہو گیا جہرکو دمش اور حلب شام کے دو شہر ہو گئے جو کہ بہت قدیم شہر ہیں اسی طرح اور بھی بہت قدیم جگہ ہیں جہاں پہ کہ جہاں پہ بہت پرانی بستیاں بھی ملی ہیں اور بہت پرانے لوگ جہاں پہ رہتے ہیں سو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ